اسلام علیکم ہے یہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی ہماری نظر سے اور ویٹامن ایک ہی اگر کمی انسان کے جسم میں ہو تو اس کی نظر کمزور ہونا شروع جاتی ہے اس کو کم دکھتا ہے سپیشلی جب ہندیرے میں شام کے ٹائم پہ سر شام ہی اسے کم دکھنا شروع جاتا ہے چیزوں کو پہچاننے میں لوگوں کے چہروں کو پہچاننے میں انسان کو مشکل پیش آتی ہے پھر وہ آستہ آستہ جب زیادہ سویر قسم کا معاملہ ہو جائے اس کی کیر نہ کی جائے اور اس کی جانچ پرطال نہ کی جائے تو پھر یہ آگے جا کے بلکل انسان کو بلینڈنیس کی طرف لے جاتا ہے اندراتی کا سبب بنتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کے اندر ویٹامن اے کا لیول گاہے بگاہے چیک کرواتے رہیں اور اپنی آنکھوں کا معینہ کروائیں اور خون کا ٹیسٹ ویٹامن اے کے حوالے سے کروائیں تاکہ ہمیں پتہ چاہ سکے کہ ہمارے جسم کے اندر ویٹامن اے کی کہیں کمی تو نہیں ہو رہی اور اگر ایسا ہو تو پھر ہمیں ویٹامن اے کی کمی کو دور کرنے کے عوامل اختیار کرنے چاہیے جس میں ویٹامن اے جو ہے وہ ہمیں دودھ سے مل جاتا ہے سبزیوں سے مل جاتا ہے پھلوں سے مل جاتا ہے تو ہم ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں تاکہ ہمیں ویٹامن اے کی کمی نہ ہو اور دوسری سب سے اہم چیز جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو مچھلی کے کیپسول کے نام سے بھی جانتے ہیں تو وہ مچھلی کے کیپسول کے نام سے ویٹامن اے کے کیپسول جو ہم ملتے ہیں وہ بھی ویٹامن اے کی کمی کو دور کرنے کا مارا اس میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ان کا بہت اہم کردار ہے تو ویٹامن اے کی کمی زیادہ تر جو ہے وہ بچوں میں ہوتی ہے جو دودھ نہیں پیتے یا کم دودھ پیتے ہیں یا پھل نہیں کھاتے ان چیزوں سے الرجک ہوتی ہیں تو ان کو ویٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے ایسی صورت میں ان کو دودھ میں بچوں کو سپیشلی دودھ پلانے میں تھوڑا سا سختی برتنی چاہیے تاکہ وہ دودھ پیئیں اور اس کمی سے شکار ہونے سے محفوظ رہ سکیں سبزیاں کھائیں زیادہ زیادہ پھل کھائیں موسمی پھل بہت اچھی ہوتے ہیں ان چیزوں سے ویٹامن اے کی کمی نہیں ہوتی اور اگر انسان کے جسم میں ویٹامن اے زیادہ ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویٹامن اے زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ سپیشلی یہ بھی نوجوانوں میں ہی یہ علامات ہوتی ہیں جو کھاتے ہیں ٹھیک کھاتے ہیں مطلب اچھا کھاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سر میں ان کے درد ہو جائے گا مطلی وغیرہ ہوگی، الڈیاں ہوں گی، غنودگی تاری رہے گی اور یہ اس طرح کی علامات جو ہے وہ مطلب ان کو جو ہے نا وہ اس چیز کا ظاہر کریں گی کہ ان کو جو ہے وہ ویٹامن اے کی کہیں زیادتی تو نہیں ان کے جسم میں ہوگی تو تب بھی آپ ویٹامن اے کا ٹیسٹ کروا گئی یہ چیز چیک کریں یا پھر دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دوسری چیزیں ایسی جن سے ویٹامن اے ملتا ہے زیادہ وافر مقدار میں ملتا ہے اس کو کم کریں جب ان کو کم کریں گے آپ ایک دو چار دن کے اندر ہی آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا کہ وہ ان کی وہ کیفیات وہ سمٹمز ایک دم سے ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی تو پھر سمجھیں کہ ان کے جسم کے اندر ویٹامن اے کی ایک وافر مقدار موجود تھی اور یہ ایکسٹرا لے رہے تھے اس وجہ سے وہ علامات بھی کم ہو جائیں گی تو پھر وہ ان کی سمٹمز بھی ختم ہو جائیں گی تو یہ تو تھا ویٹامن اے کے حوالے سے آج کا مارا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ مجھے مید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو پسند آیا ہوگا اسی طرح ہم گاہب گاہے تمام ویٹامنز کے حوالے سے بات کریں گے اور مجھے مید ہے کہ آپ کو آج کا مارا یہ ویڈیو کلپ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ میرے چینل ہنی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں چونکہ یہ ہیلس سے ریلیٹڈ آپ کو بہت ساری معلومات فرام کرے گا انشاءاللہ اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں اور آپ اس سے برپور فائدہ اٹھا سکیں تو کمنٹس میں مجھے آگاہ ضرور کیجئے گا میرے لئے دعا بھی کیجئے گا اور